بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر رات کا باقی سب باتیں کرتے ہی گھتر گیا جانکی میرے گھٹنے پر سر رکھے لیٹی رہی اور میں نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی مجھے صبح پانچ بجے جنگل کے کنارے مکررہ جگہ پر پہنچنا تھا میں نے جانکی کو سب کچھ سمجھا دیا ساڑھے چار بجے میں بڑی آسگی سے ہٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا جانکی بھی میرے ساتھ ہی باہر آئی تھی ہٹ کے سامنے لان کے آخری سیرے پر پہنچ کر میں رو گیا جانکی میرے سامنے کھڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے میرا چیرہ دھونوں آتوں میں تھام لی اور اپنے ہونٹ میرے اونٹوں پر رکھ دی گئے اس وقت میں نے کوئی مضاحمت نہیں کی میں جس مہم پر جا رہا تھا اس میں زندہ واپس آنے کا امکان ایک فیصد سے بھی کم تھا اور میں ان آخری لمحوں میں جانکی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا جب میں رخصت ہوا تو جانکی کے آنکوں میں آنسوں چھل ملا رہے تھے میں آتی رہا تھا وہ آگے بڑھ گیا وہ اس وقت تک وہاں کھڑی رہی جب تک میں سڑک کا موڑ گھوم کر اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہو گیا ابھی پانچ نئی بجے تھے بہت سویرا تھا فضا میں ہلکی سی خون کی تھی اور ملک جیسا اوجالا تھا سڑک سنسان تھی میں تیزی قدم اٹھاتا ہوئے جنگل کی طرف چلتا رہا مکرنہ جگہ تک پہنچنے میں مجھے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگے اس جگہ ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ہندی اور انگریزی میں سیاہوں کو دریندوں کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے اور بھی بہت سی ادایات لکھی ہوئی تھی اس بورڈ کے قریبی جاڑیوں میں ایک تنگ سی پگڑنڈی جنگل کے اندر کی طرف چلی گئی تھی میں بورڈ کے قریب کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر نارائن مجھے نظر نہیں آیا اور پھر بائیں طرف سے دو پولیس والے کو آتے دیکھ کر میں جلدی سے جاڑیوں میں چھپ گیا وہ پولیس والے مجھ سے تقریباً دس گز دوری سے آگے نکل گئے میں جاڑیوں سے سر نکالے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر تقریباً پانچ منٹ بعد مجھے نارائن کی سرگوشیاں ناواز سنائی تھی قدیشتہ روز باتوں میں میں نے اسے اپنا نام ہمد سنگھ بتایا تھا اور وہ اسی نام سے مجھے بھکا رہا تھا دوری مجھ سے تقریباً پندرہ گز کے فصلے پر جاڑیوں میں چھپا ہوا تھا وہ اٹھ کر جاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا یہ سالے حرامی جنگل کے ساتھ ساتھ گشت کر رہے ہیں اس کا اشارہ پولیس والوں کی طرف تھا پتہ نہیں وہ جنگل کی حفاظت کر رہے ہیں یا ڈاکوں کو کسی قسم کا تحفظ فرام کر رہے ہیں یا اس شہر کو کسی آپ سے سے بچانا چاہتے ہیں بہرحال لو اپنی امانت سنبھالو اس نے ایک ریوالور جیب سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا میں نے ریوالور کھول کر دیکھا وہ گیارہ چیمبرز کا ریوالور تھا اور تمام چیمبرز بھرے ہوئے تھے میرے پاس پترون کے پائنچے کے اندر پنڈلی پر اپنا خنجر بھی چمڑے کے فیتے میں بندہ ہوا تھا لیکن ریوالور دور کی لڑائی میں بہت محصر ثابت ہو سکتا تھا اس وقت دن کا ہلکا سا اجازہ پھیلنے لگا دارائن کے قریب زمین پر ایک شولڈر بیگ بھی رکھا ہوا تھا جس پر ائر انڈیا کے الفاظ چھے پہ ہوئے تھے یہ بیگ نہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا درمیانے سائز کا تھا اور پھولا ہوا تھا اس نے بیگ اٹھا کر کندے پر لٹکا لیا چلیں اس نے میری طرف دیکھا چلو میں تیار ہوں میں نے جواب دیا اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں موت کے موہ میں چھلانگ لگانے جا رہا تھا نارینوں پر اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے اشارہ کر دیا میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ہم دونوں نے جاڑیوں سے نکل کر پگڑنڈی کی طرف دھوڑ لگا دی وہ دونوں پولیس والے واپس آ رہے تھے وہ گرچی ہم سے کافی دھوڑ تھے مگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا پہلے تو انہوں نے کون ہے رک جاؤ کا شور مچایا اور پھر فائر کھول دیا ہزا گولیوں کی تردارات سے گونج اٹھی لیکن ہم دونوں گنجان درختوں میں پگڑنڈی پر دھوڑتے رہے ہمارے پیچھے فائرنگ کی آوازیں گوئیتی رہیں اور ہم درختوں کی آڑ لیتے ہوئے جاڑیوں میں دھوڑتے رہے بیرہ خیال تھا کہ پولیس والے ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تقریباً ایک میل تک دھوڑتے رہنے کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی ندی کے قریب روک گئے ندی تین فٹ سے زیادہ چھوڑی نہیں تھی پانی گت لسا تھا درائن ندی کے کنارے پر بیٹھ کر ہاپنے لگا اس کے موں سے کف بہ رہا تھا اور وہ بار بار کرتے کی آستین سے ہونٹ پونچ رہا تھا میں ایک درخت کے سائے سے ٹیک لگائے اپنے بے رب تنفذ پر کابو پھانے کی کوشش کر رہا تھا میں جب تھائی لینڈ میں تھا تو میلوں دھور تک دوڑتا رہا کرتا تھا ایکسرسائز کیا کرتا تھا اور یوگا کی مشک بھی باقاعد کی سے ہوتی تھی ان دنوں میرے اندر گینڈے جیسی طاقت اور چیتے کسی پھورتی تھی لیکن جب سے ہندوستان آیا تھا جسم کو چاکو چوبن رکھنے والے سارے کام مجھ سے چھوٹ گئے تھے اور میں ایک کا حل و سست ہو گیا تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک میل دوڑنے سے میرا سانس پھول گیا تھا میں نے کئی مرتبہ سوچا تھا کہ دوبارہ ایکسرسائز شروع کروں مگر چھوٹی چھوٹی علجنوں کی وجہ سے میں اپنے ارادے پر اب تک عمل نہیں کر سکا تھا نارائن نے شولڈر بیگ ایک طرف رکھ دیا اینک اتار کر اس کے اوپر رکھی اور ندی کے کنارے پر بیٹھ کر موہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا تقریباً پانچ منٹ رکنے کے بعد ہم آگے چل پڑے نارائن نے بیگ کندے پر لٹکا رکھا تھا اور دوسری ہاتھ سے اپنے نیچے سے بھی سارا دیئے ہوئے تھا وہ ہر تھوڑی دیر بعد بیگ کو ایک کندے سے اتار کر دوسری کندے پر لٹکا لیتا جس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ بیگ خاصا وزنی تھا ایک دو مرتبہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ بیگ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے لیکن اس نے ہر مرتبہ ٹال دیا ہم جنگل میں تقریباً تین میل اندر آ چکے تھے سورج اگرچہ خاصی بلندی پر آ چکا تھا مگر درخت اتنے گنجان تھے کہ دوب زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی درختوں کی نیچے جاڑیاں بھی بے حد گنجان اور بعض جگہوں پر ہمارے کل سے بھی انچی تھی بعض پودوں کی پتے بالیست بھر چوڑے اور دو دو فٹ لمبے تھے جن میں کوئی چھپ جائے تو تلاش کرنا مشکل ہو جائے ان گنجان درختوں بڑے بڑے پتوں والے پودوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے اچھا خاصا حبز تھا بریشٹ پسینے میں بھی کر بدن سے چپک گئی اور گردن پر کیچوں کی طرح بینے والے پسینے کی داروں سے شدید الجن ہونے لگی اس گھٹن اور حبز کی وجہ سے پیاس بھی بڑھ دی جا رہی تھی حل خوشک ہو گئے اور زبان سو کر کانٹے کی طرح تعلو میں چھپنے لگی میں چلتے ہوئی ادھر دیکھ رہا تھا کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے کوئی ندی اندالہ یا کوئی جہوڑ لیکن کہیں پانی کی موجودگی کے حصار نظر نہیں آئے نارائن یہاں کہیں پانی نہیں ملے گا بلاخر میں نے نارائن سے پوچھ لیا آدمیل آگے ایک صاف پانی کی ندی ہے نارائن نے ایک طرف اشارہ کیا وہاں پانی بھی پیئیں گے اور کچھ دیر آرام بھی لگتا ہے تم پہلے بھی اس جنگل میں آتے رہتے ہو میں نے کہا سنیں اس جنگل میں چیتے اور ریچ وغیرہ بھی ہیں لیکن ابھی تک تو خرگوش اور لوگنیوں کے سوا کوئی خطرناک جانور نظر نہیں آیا جس ندی کی میں بات کر رہا ہوں نہ وہاں تک کا علاقہ بڑیت تک محفوظ ہے نارائن نے کہا اس یہاں کہ دریندوں سے سامنا ہونے کا اندیشہ ہے یہاں چیتے بھی ہیں سامبڑ بھی اور شیر بھی لیکن کسی دریندے کے موں کو ابھی تک انسانی خون نہیں لگا یہاں لا تعدادہ سے جانور ہیں جو بڑی آسانی سے ان دریندوں کا شکار بن جاتے ہیں کئی سال پہلے ایک شیر کے موں کو انسانی خون کا مزہ لگ گیا تھا دو مہینے کے اندر اندر اس نے تین انسانوں کا شکار کر لیا سرکار کے بیجے ہوئے درجن بھر شکاریوں نے کئی دن کی کوشش کے بعد اسے گیر کر مار ڈالا اس کے بعد آدم خوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس کے برعکس شکاری یہاں کر دریندوں کی شکار سے اپنا شوک پورا کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے اس جنگل میں خون کو اور دریندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے یہاں دو تین بستیں بھی تو ہیں میں نے کہا کیا ان لوگوں کو اس خوفناک جنگل میں رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا یہ پیٹ بہت پاپی ہے ہمت سنگھ اس نے ایک آدھ پیٹ پر مارتے ہوئے کہا پیٹ کا جانم برنے کے لیے انسان کو پتا نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہاں جنگل میں ناریل اور کلے کے علاوہ بہت سے پھل دار درخت ہے ان بستیوں کے رہنے والے یہی پھل توڑ کر شہر میں فروخت کر دیتے ہیں ان کی زندگی کو خطرہ تو ہر وقت لاہ کر رہتا ہے پر پیٹ برنے کے لیے ایسے خطرہ تو مول لینے ہی پڑتے ہیں ابھی تک تو ہمیں ایسی کوئی بستی دکھائی نہیں دی میں نے کہا میں تمہیں ان بستیوں سے بچا کر لے جا رہا ہوں نارائن نے کہا ان بستیوں میں رہنے والے سالے بہت حرامی ہیں کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو خماری خبر ہم سے پہلے گنگولی چودری تک پہنچ جائے گی اور وہ ہمیں راستے ہی میں گیر ڈالیں گے ہم باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے میں نے اتیاطاً ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا کسی وقت بیس کی ضرورت پڑ سکتی تھی نارائن نے بتایا کہ وہ ندی تقریباً نس میل کے فاصلے پر ہے لیکن ہم تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد وہاں پہنچ سکے تھے شروع میں ایک ڈیڑھ میل تک تو جنگل میدانی خطے میں تھا لیکن اس کے بعد پتریلا علاقہ شروع ہو گیا اور مسلسل بلندی کی طرف چلتے رہے تھے یہ ندی بھی پتروں میں اوپر سے نیچے کی طرف بے رہی تھی پانی شفاف تھا نارائن نے تو کسی چوپائے کی طرح سینے کے بعد لیٹ کر مو پانی میں ڈال دیا جبکہ میں دونوں آتوں کا پیالہ بنا کر پانی پیتا رہا پانی پینے کے بعد نارائن ایک پتر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بیڑی سلگا کر لمبے لمبے کش لگانے لگا اس کے ساتھ اس نے اپنا پستول نکال کر قریب رکھ لیا تھا اس نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ اس ندی پر دریندے وغیرہ پانی کے لیے آتے رہتے ہیں اس لیے ہم دس منٹ سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہریں گے میں نے دی پار کر کے ٹیل تا وہ کچھ آگے نکل گیا کسی انگامی صورتیال سے نمٹنے کے لیے ریوالور میرے ہاتھ میں تھا آگے ڈیٹھ دو سو گز تک جنگل چھید رہا تھا اور اس سے آگے چھوٹی چھوٹی پاڑیوں پر درخت اور جاڑیاں اس قدر گنجان تھی کہ پاڑیاں بھی چھپ کر رہ گئیں تھی بیک طویل شکر کھاٹ کر دوسری طرف سے واپس مڑا تو ٹھٹھک کر رک گیا وہ خوفناک منظر دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا نارائن لیٹے لیٹے اونگ رہا تھا اور اس کے پیروں کی طرف بورے بالوں والا ایک ریچ پورے قد کے ساتھ کھڑا دانت نکوس رہا تھا اس کے سینے پر سفید بالوں سے انگریزی کے حروف وی کا نشان سا بن گیا تھا بورے بالوں والا ریچ کالے ریچ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور وہ خطرناک بورے بالوں والا ریچ نارائن کے پیروں کی قریب کھڑا دانت نکوس رہا تھا اس کی چھوٹی چھوٹیاں کو میں بڑی خوفناک چمک تھی میں ایک درست کی آڑ میں کھڑا ریچ کو دیکھ رہا تھا وہ پھر وہ جیسے ہی جھکا میں نے ریوالور والا ہاتھ آگے بڑھا کر ٹریکر دوا دیا جنگل فائر کی آواز اور ریچ کی دارڈ سے گونج اٹھا گونی ریچ کے بائیں بازو پر کندے کے قریب لگی نارائن بھی گولی کی آواز سے اٹھ بڑا کر اٹھ گیا اس نے اپنے سامنے ریچ کو دیکھا تو بعد ہواسی میں لیٹے لیٹے چھلانگ لگا دی اور ندی میں جا گی رہا ریچ دارتا ہوا دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کر رہا تھا وہ ایک بار پھر نارائن کی طرف لپکا نارائن نے چکھتے ہوئے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اس کا پیر فیصلہ اور پھر وہ پانی میں گھر گیا ریچ سینہ کو بھی کرتا اس کی طرف لپکا تو میں نے دوسرا فائر کر دیا اتفاق سے یہ گولی بھی اس کے اسی کندے پر لگی اس بار اس نے نارائن پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی وہ مڑ کر لنگڑاتا ہوا جاڑیوں میں غائب ہو گیا میں نے دھوڑ کر نارائن کو ندی سے نکالا وہ بری طرح بدحواس تھا اس کے چیرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اسے اپنے حواس بحال کرنے میں کئی منٹ لگ گئے آنکھ لگ گئی تھی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تم نہ ہوتے تو آج میری کہانی ختم ہو چکی ہوتی اب کیا ارادہ ہے میں نے سوالیاں دیکھا ان سے اسے دیکھا چلتے ہیں گروہ چلتے ہیں اس نے میرے سامنے دونوں آج جھوڑ تھی یہاں رکنا اب خطرے سے خالی نہیں اس نے چپل پہنی بیگ کندے پر لٹکایا اور پسٹول ہاتھ میں پکڑا دیا اس کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا گلی چپل میں پیر پیسل رہے تھے لیکن اب وہ یہاں ایک لمحہ بھی رکنے کو تیار نہ تھا ہم سامنے والی پاڑی کی طرف جا رہے تھے جو گنجان درخت اور قد آدم جاڑیوں سے ڈکی ہوئی تھی گولیوں کی آواز جنگل میں بہت دور تک گنجی ہوگی نارائن نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا مجھے اندیش آئے کہ اگر یہ آواز انہوں نے سن لی ہوگی تو وہ خوشیار ہو جائیں گے اگر میں گولی نہ چلاتا تو وہ تمہارا بڑا بھائی تمہارے بخیے ادھیر دیتا میں نے جواب دیا اب ہمیں راستہ بدلنا پڑے گا اس نے بری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا وہ پاڑی ڈائی تین سو فٹ سے زیادہ انجی نہیں تھی لیکن گنجان درخت اور گنی جاڑیوں کی وجہ سے راستہ دشوار تھا کانٹے در جاڑیوں سے میری دونوں باؤں پر لا تعداد خراشیں آ چکی تھی ان میں شرید جلن ہو رہی تھی ہم اس ورطبہ تقریباً تین گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہے حبس کی وجہ سے سانس کٹا ہوا محسوس ہونے لگا پسینہ داروں کی صورت میں بیہ رہا تھا بلاخرم ایک اور چھوٹی سی ندی کے قریب بیٹھ گئے ندی کیا تھی ایک ڈیڑھ فٹ چوڑا نالا سا تھا جس میں شفاو پانی بیہ رہا تھا یہاں درخت کسی قدر چھد رہے تھے اور کہیں کہیں دوب بھی درخت نکھی شاخوں سے چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی اس دوب سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوپیر ڈل رہی تھی نارائن مجھ سے الگ ہٹ گیا اور دوسری طرف رکھ کر کے بیگ کھولنے لگا اس نے بیگ میں سے ایک پوٹلی نکال کر زیپ دوبارہ بند کر دی اور میرے قریب آ گیا پوٹلی میں چھے تنوری روٹیاں تھی جن پر میرچ کا اچار رکھا ہوا تھا ہم صبح پانچ بجے سے چل رہے تھے دو تین مرتبہ صرف پانی بیا تھا مجھے بھی بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی اور اس دوبارہ مجھ کے اچار کے ساتھ روٹی کھانے میں بڑا بدا آ رہا تھا یادہ گھنٹہ رکنے کے بعد ہم آگے چل پڑے اور مزید دو گھنٹوں تک مستلسل چلتے رہنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر نکل آئے جان درخت زیادہ گنجان نہیں تھے البتہ چوڑے پتوں والے پودے اور جاڑیاں بکس رہت تھی سامنے چھوٹی چھوٹی کہیں چھٹانے تھی بعض چھٹانوں میں چھوٹے چھوٹے گار بھی نظر آ رہے تھے نارائن ان چھٹانوں سے دوری روک گیا اس کے چیرے پر مایوسی چھا گئی اور اس مایوسی کی وجہ بہن سمجھ گیا چھٹانوں کے قریب ایک جگہ پر تین پتر رکھ کر چولہ سا بنا ہوا تھا راک بجے ہوئے کوئلے اور جلی ہوئی چند لکڑیاں دوری سے نظر آ رہی تھی ادھر ادھر چند ایسی چیزیں بھی دکھائی دی جن سے انتاظہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کچھ لوگ پڑا اور ڈالے ہوئے تھے جو ہمارے آنے سے پہلے ہی کئی اور جا چکے تھے بہت بورا ہوا نارائن کے لئے جسے بھی مایوسی چلک رہی تھی ان کی تلاش میں اب ہمیں کمز کم سات آٹھ گھنٹے اور چلنا پڑے گا ان کا دوسرا ٹھکانہ یہاں سے پچھم کی طرف بہت دور ہے سورج ڈھن رہا ہے اور ہم رات میں سفر تو جاری نہیں رکھ سکتے میں نے کہا رات ہمیں یہیں گزارنی پڑے گی نارائن نے کہا یہ جگہ محفوظ ہے اس طرف پانی کا چشمہ بھی ہے اس نے درختوں کی طرف اشارہ کیا آگے میں ایسی محفوظ جگہ نہیں ملے گی تو پھر لگا دو یہیں پر ڈھیرا میں یہ کہتو ایک پتھر سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا نارائن آس پس کی چٹانوں میں جانگتا رہا بیگ اس نے بزوصور کندے پر لٹکا رکھا تھا اور اب اس بیگ کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا بیگ خاصا باری تھا اور نارائن صبح پانچ بجے سے اسے کندے پر لٹکائے ہوئے تھا میں نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا یہ بوجھ اٹھا لو لیکن ہر مرتبہ اس نے انکار کر دیا دوپیر کے کھانے کے بعد دو روٹیاں بچی تھی جو نارائن نے سنبھال کر رکھ لی تھی شام سے ذرا پہلے ہم نے وہ روٹیاں بھی کھا لی اور چشمی سے پانی پی کر ایک دوسرے کے قریب زمین پر لیٹ گئے نارائن نے بیگ کو تکی کی طرح سر کے نیچے رکھ لیا میں ایک پتر سے ٹیک لگا ہے نیم دراز تھا سورج گروب ہونے کے بعد جلدی ہندیرہ پھیل گیا میں نے نارائن سے ابھی تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے کیا دندہ کرتا ہے اور وہ اس جنگل میں کیوں آیا ہے پولیس گنگولی چودری کے جس ٹھکانے کو تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی وہ آسانی سے یہاں تک کیسے پہنچ گیا بہت سے سوالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے اسے صرف پہلے سوال کا جواب دینا ہی مناسب سمجھا نارائن بینگلور کا رہنے والا تھا وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا لیکن اکلوتا ہونے کے باوجود نہ تو سے ماں کی مامتہ مل سکی اور نہ ہی باپ کی شفقت نارائن اپنا ماضی نہیں بھولا تھا اسے سب کچھ اچھی طرح یاد تھا دس سال کی عمر تک تو سب ٹھیک تھاک چلتا رہا لیکن پھر اچانے کی سب کچھ پتل گیا اس کے ماں باپ میں کسی بات پر ناچاکی شروع ہو گئی تھی جس نے بڑھتے بڑھتے سنگین صورتحال اختیار کر لی وہ دونوں ایک دوسرے پر بے وفائی کلزمات آئید کرتے رہے اس کے باپ نے اس کی ماں کو آوارہ اور بد جلن قرار دے کر نارائن کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جبکہ نارائن کی ماں اپنے شور پر الزام لگاتی رہی کہ وہ آوارہ اور بد کردار عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے دونوں میں لیتگی ہوگی ماں باپ کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو وہ بیٹے کی پروچھ کیسے کرتی وہ نارائن کو اس کے باپ کے دروازے پر چھوڑ آتی اور نارائن کا باپ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا دونوں میں طلاق ہوئی تو نارائن کی زندگی پر چھائے ہوئے دیرے کچھ شاور کہہ رہے ہو گئے ماں نے دوسری شادی کر لی اور رائے شور کے ساتھ بینگلور چھوڑ کر چھلی گئی باپ شراب جوئے اور آوارہ عورتوں کا رس کیا تھا ایک رات شراب خانے میں ایک عورت کی ملکیت پر جھگڑا ہو گیا نارائن کے باپ نے اپنے رکیب کو پیٹ میں چھوڑا گوم کر حلا کر دیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر لوگوں نے پکڑ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا عدالت میں کیس چلا جرم ثابت ہو گیا اور نارائن کے باپ کو عمر قید کی سدا ہو گئی نارائن اس وقت چودہ سال کا تھا باپ کے جل جانے کے بعد وہ باپ کے مکان میں آ گیا جس پر اس کا حق تھا اس موقع پر اس کا ایک امدرد بھی پیدا ہو گیا جگو چاچا پہلے بھی اس شہر میں رہتا تھا لیکن اس نے کبھی نارائن کو مو نہیں لگایا تھا لیکن اب اسے نارائن سے بڑی محبت ہو گئی تھی جگو شہر کا بدنام ترین آدمی تھا اس نے نو عمر لڑکوں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا جن سے وہ چھوٹے چھوٹے جرائم کرواتا رہتا تھا وہ تو نو عمر لڑکوں کے اس ریوڈ کے ساتھ شہر کے نائد پس ماندہ علاقے میں واقع ایک کھنڈ رمام مکان میں رہتا تھا جسے اس نے انات آشرم بے سارا بچوں کی پناہ گاہ کا نام دے رکھا تھا حالانکہ اس کے آشرم میں کئی ایسے بچے بھی تھے جن کے ماں بپ زندہ تھے لیکن وہ خود اشرت کی زندگی گسا رہے تھے اگر جگون کے بچوں کو انات کہہ کر دو وقت کی روٹی کھیلا دیتا تھا تو اس میں کیا برائی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جگون بچوں سے جرائم کا ارتکاب کرواتا ہے لیکن انہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں تھا جگون نے نارائن کو بھی قابو کر لیا تمام بچی اس مکان میں منتقل کر دیا گیا اور نارائن کا گھر اچھا خاصا آنات آشرم بن گیا نارائن اب کوئی بچہ نہیں رہا تھا اس سب کچھ سمجھ رہا تھا مگر نجانے کیا بات تھی کہ جگون چاچا کے سامنے اس کی زبان نہیں کھلتی تھی جگون چاچا نے اسے بھی جرائم کے راستے پر لگا دیا دو سال گزر گیا نارائن نے چھوٹے موٹے جرائم میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی اور پھر ایک روز جگون چاچا تمام بچوں کو چھوڑ کر غائب ہو گیا اس کے ایک ہفتے بعد ساؤکار دولت رام اپنے آدمیوں کو لے کر نارائن کے مکان پر پہنچ گیا اور یہ سنسری خیز انکشاف ہوا کہ جگون نے یہ مکان پچاس آزار روپے میں اس کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا کاغذات پر نارائن ہی کے دستخط تھے نارائن قسمیں کھاتا رہا کہ اس نے مکان فروخت نہیں کیا اور نہ ہی کسی کاغذ پر کبھی دستخط کیے مگر ساؤکار نے اسے اور تمام بچوں کو دکے دے کر نکال دیا نارائن پولیس کے پاس بھی گیا مگر پولیس نے بھی ساؤکار ہی کا ساتھ دیا ساؤکار دولت رام نے اسے یہ البتہ چھوٹ دی کہ اگر وہ پچاس آزار روپے ادا کر دے تو وہ مکان خالی کر دے گا دوسری صورت میں وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے نارائن کے پاس نہ تو ساؤکار دولت رام کو دینے کے لیے پچاس آزار روپے تھے اور نائی عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لیے رقم وہ انات بے ساؤرہ بچوں کو لے کر شہر سے باہر ایک مندرک کھنڈر میں منتقل ہو گیا اب وہی ان بچوں کا داتا تھا نارائن کی زندگی انات بچوں کی پرورش کرتے ہوئے گزر گئی وہ خود بھی وارداتے کرتا اور بچوں سے بھی جرائم کرواتا کبھی جیل میں کبھی سڑکوں پر نارائن کے شبوروز اسی طرح گزرنے لگے وہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اس کا ساتھ چھوڑتے گئے اور بلاخر نارائن اکیلا رہ گیا کچھ شہر سے بعد اس نے بھی بینگلور چھوڑ دیا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں دھکے کھاتا ہوا تین سال پہلے سارسکا پہنچ گیا یہ جگہ اسے زیادہ پسند آ گئی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا نارائن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈاکو گنگولی چودری کو کس طرح جانتا ہے اور جنگل میں کیوں آیا ہے اور یہ کس بیگ میں کیا ہے میں نے یہ بھی سب کو جاننے کے لیے زیادہ اس راہ نہیں کیا ہم دیر تک باتیں کرتے رہے رات اگرچہ زیادہ بیٹی نہیں تھی لیکن لگتا تھا جیسے رات اپنے آخری پہر میں پہنچ گئی ہو تاریخی میں چاروں طرف سے آنے والے اشرات الارض کی آوازوں نے دلوں پر ویشہ سی تاریخ کر رکھی تھی کبھی کبھار کسی بیڑی ہے یا اس کی سکم کے جانوروں کی خوفناک آوازیں سنائی دے جاتی نارائن باتیں کرتے کرتے سو گیا میں اس کے بعد بھی دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے سوچتا رہا کہ ڈاکوں کی بھی کیا زندگی ہے وہ ایسے جنگلوں اور پاڑوں میں کیسے زندہ ہیں پھر مجھے بملہ کا خیال آ گیا شہر کے نانی والی نادوں نام میں پلی وہ لڑکی یہاں کی سال میں ہوگی مجھے جان کی بغیرہ کا بھی خیال آیا میرے بعد وہاں کیا ہنگامہ ہوا ہوگا ہو سکتے تھاکر پولیس اور انتظامیاں پر چڑھ دوڑا ہو بہرحال یہ سب کچھ تو واپس جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا بشرتے کہ میں گنگولی چودری اور جنگلی دریندوں سے زندہ بچ کر واپس جا سکا آسمان مر تارہ ٹوٹا اور روشنی کے لکیر چھوڑتا ہوا افق پر غائب ہو گیا آسمان کتنا روشن نظر آ رہا تھا ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے شہر کی مصنوعی روشنیوں میں ان ستاروں کی چمک بھی مانت پڑ جاتی ہے میرا سر بھاری ہو رہا تھا تھکن سے جسم کے تمام آزاز شل ہو رہے تھے اور پھر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ رات کو کسی وقت کوئی جنگلی جانور ہمارا تیا پانچہ کر سکتا ہے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی اور نین کی وادی میں اتر گیا ماں کی کوک سے جنم لینے والا ہر بچہ بڑا معصوم اور فرشتہ صفت ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جرائم شیخ کر نہیں آتا دنیا میں آنے کے کئی سال بعد بھی وہ دوسروں کا موتاج رہتا ہے دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی دنیا کے نشیب و فراز کا شعور نہیں ہوتا وہ بلکل نہیں جانتا کہ اگلا قدم اسے کہاں لے جائے گا وہ قدم قدم پر بڑوں کی رہنمائی کا موتاج ہوتا ہے اب یہ بڑوں پر منصر ہے کہ اسے کون سا راستہ دیکھاتے ہیں وہ اسے باجزت زندگی کی راہوں پر لے جائیں یا زلط کے محیب کھڑ میں دیکیلتے اور جب وہ شعور سبالتا ہے تو بہت کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اسے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جس کا اسے درست دیا گیا تھا یا وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے اگر اسے اچھی تربیہ نہیں ملی اس کے ارد گر رونما ہونے والے معاملات قابل تعریف نہیں تو وہ تباہی کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے بلکہ اس کے لئے اسے مجبور کر دیا جاتا ہے اور وہ معاشرے پر ایک بوجھ بن جاتا ہے میری اپنی زندگی قابل مثال یا قابل تعریف نہیں تھی میں نے جو راستہ اپنایا تھا وہ خود اختیار کرتا نہیں تھا میں نے بار بار اپنے قدموں میں زنجیر ڈالنے کی کوشش کی تھی مگر ہر مرتبہ مجھے موں کے بل کھرا دیا گیا میرے سینے میں تو انتقام کا جذبہ تھا ممکن ہے کسی موقع پر میں وہ سب کچھ بھول جاتا اور ایک عام آدمی کی طرح نارمل زندگی گزارتا لیکن میری زندگی میں ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا گیا قدم قدم پر اور ہر لحظہ میرے سینے میں انتقامی جذبات کی آگ کو بھڑکا دیا گیا اور میں اس آگ میں جلتا ہوا بہت دھور نکل گیا میں جرائم پیشہ نہیں تھا لیکن زندگی کی سکانٹو بھری راستے پر میرا واسطہ زیادہ تر جرائم پیشہ لوگوں ہی سے رہا تھا چھوڑا کو قاتل بدماش اور جہل ساد ان میں کئی ایسے تھے جو ایک وقت پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جرائم تک محدود تھے اور کئی ایسے تھے جن کا جرائم کی دنیا میں بڑا نام تھا بڑا دب دبا تھا بڑی دہشت تھی ان کے نام کی لیکن ان سب میں ایک بات مشترکہ تھی ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی مرضی سے زلت بارے راستے پر قدم رکھاؤ انہیں اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا ایسے ہر شخص کی زندگی کے پسے مندر میں ایک ہی کہانی تھی ایک ہی کتھا تھی نارائن کی کتھا اور اب میں اسی نارائن کے ساتھ اس خوفناک بیانک جنگل میں چل رہا تھا جہاں کسی جگہ گنگولی چودری جیسا درندہ گاتھ لگائے بیٹھا تھا نارائن جگو چاچا کے فریب کا شکار ہوا تھا اور میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا تھا کہ گنگولی چودری کا پسے مندر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا وہ بھی کسی جگو چاچا کے فریب کا شکار ہوا ہوگا یا کسی ٹھاکن کے سیتم کا شکار ہوا ہوگا یا نہ تو جگو اور ٹھاکنوں کی کمی تھی اور نہ ہی نارائنوں اور گنگولیوں کا کال تھا بھئی یہی سب کچھ سوچتا ہوا نارائن کے ساتھ چل رہا تھا نارائن نے اس میں معمول بیگ کندے پر لٹکا رکھا تھا بھئی ایک بار پھر یہ پیش کش کی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کا یہ بوجھ اٹھا لوں بگر اس نے اس مرتبہ بھی خنس کر ڈھال دیا تھا ہمیوان سے روانہ ہوئے دو گھنٹے ہو چکے تھے ناشتے کا تو تصور ہی نہیں تھا البتہ چلنے سے پہلے خوب سے رو کر چشمے کا تھنڈا اور میٹھا پانی پیا تھا اس کے بعد کئی بھی پانی نہیں ملا تھا ہونچے نیجے راستو پر چلتے ہوئے پیٹ میں انٹنسی ہونے لگی نارائن بیڑی پر بیڑی پھونکے جا رہا تھا شاید بیڑی کے دوئے سے بھو کے احساس کو وہ مٹانا چاہتا تھا نارائن کی طرح چلتے ہوئے میری نظریں بھی ادھر ادھر بٹک رہی تھی شاید کوئی پھل دار درخت نظر آ جائے ناریل کے کئی درخت نظر آئے تھے ان پر پھل بھی لگا ہوا تھا مگر چلنے اور سیدھے تنے پر چالیس پچاس اٹھ کی بلندی تک چڑھنا شاید ہم دونوں میں سے کسی کے بس میں نہیں تھا راستے میں ککروندے کی جاڑیاں بھی بکسرت تھی خوشنما گلابی پھل سے لدی ہوئی شاہیں جھکی جا رہی تھی میں نے ایک پودے سے چند ککروندے توڑ لیے تھے لیکن انہیں موں میں رکھتے ہی تھوک دینا پڑا ترشی اس قدر تھی کہ نہ تو میری زبان اسے برداشت کر سکی تھی اور نہ ہی میدہ قبول کر سکتا تھا بلاخر ہمیں ایک اور جگہ پر رک گئے یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چند ایسے درخت نظر آئے جن پر بیر جیسے پھل نظر آئے درختوں کی شاہ کے پھل کے بوش سے چھکی ہوئی تھی میں نے اس قسم کا پھل جیب ان میں ٹھیلوں پر بکتے ہوئے بھی دیکھا تھا نارائن نے بیگ زمین پر رکھ دی اور پھل سے لدی ہوئی ایک شاہ کو پکڑ کر زور زور سے جٹ کے دینے لگا پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے یوں لگا جیسے پھلوں کی بارش ہونے لگی یہ پھل تم جتنے بھی چاہو کھالو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی نارائن نے گاز پر گرے ہوئے پھل سمیٹھتے ہوئے کہا میں بھی بیر جیسے پھل جمع کرنے لگا ایک دانہ موں میں رکھا تو یوں لگا جیسے شید کا چمچہ موں میں ڈال دیا یہ پھل شید کی طرح ہی میٹھا تھا ہم بڑی تمنان سے بیٹھے ان پھلوں سے پیٹ کی آگ بجا رہے تھے کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی ہم دونوں اچھل پڑے یکے بعد دیگرے دو فائر اور ہوئے اس کے ساتھ ہی شیر یا چیتے کی دھاڑ جیسی آواز سنائی تھی فائر اور دھاڑ کی آوازیں زیادہ دور کی نہیں تھی بلے اندازے کے مطابق فاصلہ پچاس اور سو گز کے درمیان رہا ہوگا نارائن نے ویش زدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر چوڑے پتوں والے گنجان جاڑیوں کی طرف دھوڑ دگا دی میں نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی ہم چوڑے پتوں والی جاڑیوں میں اندر تک چلے گئے یہ جاڑییں اس قدر گنجان تھی کہ اگر کوئی شخص چار فٹ کے فاصلے پر ہماری سامنے سے بھی گزرتا تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا صرف دو گونیاں چلی تھی اور شیر یا چیتے کی دھاڑ سنائی دی تھی گونیوں کی گونج کی آواز تو جلدی مادوم ہو گئی لیکن لا تعداد پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑاٹ اور ان کے چیخنے کی آوازیں دیر تک گونجتے رہیں اور بلاکھر جنگل کی فضاء معمول پر آگئی یہ کون ہو سکتا ہے میں نے نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی گنگولی چودری یہاں یہ گنگولی چودری یہاں اس کے آدمی نہیں ہو سکتے نارائن نے میری بات کاٹی گنگولی چودری ایسی جگہ پر نہیں رکھتا نہ یہ وہ اس طرح جانوروں پر گھوریاں ضائع کرتا ہے ہو سکتے شیکاریوں کی کوئی پارٹی اس طرح موجود ہو بہرحال اب ہمیں موتات رہنا پڑے گا اب تم بگوان سے یہ پرات نہ کرو کہ یہ کمبکس یہاں سے آگے نہ جائے پر نہ ہو سکتے گنگولی چودری اپنا وہ ٹھیکانہ بھی چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جائے ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ان جاڑیوں میں دھنکے رہے اور جب کوئی مشکوک آواز سنائی نہیں دی تو ہم آگے چل پڑے میں نے ایک بر پھر اپنا ریوالوے جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا پیٹ کی آگ بھی بج گئی تھی اور ہم تادہ دم ہو کر تیزی سے چل رہے تھے تام کسی جگہ بھی ہم نے اپنے قدم پودوں یا جاڑیوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی جنگل بہت گنجان اور راستے اونچے نیچے تھے چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی ہم مسلسل برندی کی طرف جا رہے تھے دوبیر کے وقت ہم پھر ایک جگہ روک گئے جہاں بھی ہمیں وہ پھل مل گیا اور شفاف پانی کی ندی بھی تھی نارائن نے کہا تھا کہ ہم گنگولی کے دیرے پر آٹھ گھنٹوں میں پہنچیں گے ہم صبح موہ دیرے ہی چل پڑے تھے ہمیں سفر کرتے ہوئے آٹھ گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا مگر گنگولی کے دیرے کے کئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے ہم مزید آگے چلتے رہے فائرنگ کس آواز کے بعد سے نجانے مجھے بار بار یہ کیوں ایساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے میں نے کئی مرتبہ مڑ کر دیکھا مگر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا نارائن بھی کئی مرتبہ چونکا تھا اور پھر نارائن نے یہ بتا کر مجھے مزید خوف زدہ کر دیا کہ شیریاں چیتا بعض اوقات اپنے شکار کا میلو دور تک پیچھا کرتا ہے کسی انسان کے اچانک حملے سے بھی بچا جا سکتا ہے لیکن شیریاں چیتا جب گات لگا کر حملہ آور ہوتا ہے تو اس سے بچ جانا ہمکن نہیں ہوتا مزید دو گھنٹے چلنے کے بعد درخت کچھ اور چھدرے ہونے لگے سامنے بہت دور چھوٹی چھوٹی چٹانے بھی دکھائی دینے لگی اور میرا خیال تک ہمیں ایک گھنٹے سے پہلے ان چٹانوں تک نہیں پہنچ سکتے پودر جھاڑی اب بھی گنجان تھی ایک جگہ ہم جیسے پودوں سے باہر نکلے اپنے پیچھے دب کی زوردار آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے میں تیزی سے پیچھے مڑا اور اس کے ساتھ ہی مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا مجھے سانس رکھے مجھے سانس رکھے